ہی اپی بارڈے ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو کلفی کھانے کی بیتی ہے صرف کلفی ہی اپی بارڈے کی پارٹی میں اندر صرف کلفی ایوے ربا یہ سجڑ کا ہی گناہ نیوے باہر گتیونے میں کو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خیری آفیت کے ساتھ ہوں گے تو جی آج کا مجدار ویلوگ کرتے ہیں شروع تو آج کا ویلوگ ہم کافی لیٹ شروع کر رہے ہیں دیکھیں نو بج رہے ہیں اور دھوپ شک کریں کتنی زیادہ ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں گوڈ نیوز بھی ہے شروع شروع میں ہی ایک گوڈ نیوز آپ کو بھی سننے کو ملے گی اس سے پہلے یہ ہے کہ میں اٹھا تھوڑا لیٹ ہوں تو ابھی جا کے پہلے ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں گوڈ نیوز دیتا ہوں کہ یار وہ گوڈ نیوز کیا ہے ناشتہ آگے اور آج ناشتے میں ہیں مکھن اور ساتھ ہے انڈے کا سالن اور ساتھ لسی تو ماست پیٹھ کے ابھی ناشتہ کرتے ہیں الحمدللہ جی ہم نے کھانا شانا کھا لیا ہے اور ابھی آپ کو میں گوڈ نیوز دیتا ہوں اندر جا کے یہ دیکھ رہے ہیں وہ شخص ایک سامنے بیٹھا ہوا آپ کا نظر آ رہے ہیں آئے ہاں گوڈ نیوز اس کے متعلق ہے اب یہ جو آپ صاحب بینے ہیں آپ نواب زیادہ دیکھ رہے ہیں اس بندے کی ہے آج بردے تو اسد بھئی کی آج بردے ہے تو ہماری طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے اور آپ جوز کی طرف سے اس کو بہت بہت ہیپی بردے خوش ہے خوش ہے خوش ہو خوش ہے خوش ہے پکی بات ہے آگے تم نے اس درتی پر کیا کیا جو خوش ہو آج اسد بھئی کیا ہیپی بردے تو ان کو بہت بہت ہیپی بردے شام کو ہمیں تھوڑی سسٹم بھی دیں گے زیادہ بڑی سسٹم تو نہیں ہوگا لیکن کیونکہ ہم حرم کا مینہ چاہ رہے ہیں تو ہلکا ساں تھوڑا سا ہنا بھی نہ ہوگا اور پھر شام کا بھی تھوڑا ویٹ کرتی ہیں کیونکہ آج اسد بھئی کی ہے بھائی صاحب بردے بھائی جو ہے نا وہ بردے کی خوشی میں شربت بنا کر لیا ہے تو بھی شربت پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور کچھ کھلا ہوگا ہے جو صحیح ایسے بس سکھے بھائی حلو کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں شکل ہے آپ کی شکل ہے آپ یہ دیکھیں اور یہ خالی ہے تو کیا ہوگا ہے کچھ نہ کچھ شام کا انتظار کرتے ہیں شام کا انتظار کرتے ہیں دل خوش ہوگیا یار شام کا ویٹ کرتی ہیں تمہیں انتظار ہے آج تمہارے بڑے بھائی کی ہیپی بردے بھولو، ہوئے بھولو، Cheech سکھcules آئی گُز دیکھیں apare میں عزت فون اور دیکھیں آج ہم نے میجیک بھی نہیں سائٹ پہ آج پھڑھی ویہ پہلے دوب پہ پڑھی وی تھی اب در سائٹ پہ کر گیاpped قصو دیکھیں کیرہ بہتDRや کیوں دیکھ رہے ہو چھپ چھپ کے کیا ہوا ہے چھپ چھپ کے کیوں دیکھ رہے ہو شرورتی انسان کھڑا کتنے پیارے انداز میں یہ چیک کرے اب یہ باہر چلتی ہیں باہر جا کے دیکھتے ہیں ٹیویل چل رہا ہے یا نہیں کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے تو ٹیویل چل رہا ہوگا تو تھوڑا نائش آئیں گے بھی سی میں باہر آکے دوسری گوڈ نیوز ملی ہے اور دوسری گوڈ نیوز کیا ہے وہ یہ ہے کیار یہ دیکھیں ٹیویل چل رہا ہے اور آج یہ ٹیویل چل رہا ہے کل جو تھا وہ بجلی چل رہا تھا جس کے اوپر ہم نہا رہے تھے کل ہم اس پر نائے تھے اور آج ہم اس پر نائیں گے اور ادھر بھائی صاحب عزیفہ بھی آج نائنے کے لیے آیا ہے ہم سے پہلے چلانگ مارو چلانگ مارو بارو بارو آئے بابا جی اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں اصل میں میں دیکھنے آیا تھا کہ ٹیویل چل رہا ہے یعنی چل رہا ہے اگر چل رہا ہوگا تو ہم جائیں گے کچھا چاچا پہنیں گے اور پھر ادھر نانی کے لیے آئیں گے لہذا چل رہے تو ابھی جاتی ہیں واپس اور جا کے تھوڑی دیر بعد آئیں گے ادھر آ کے نائیں گے تاکہ تھوڑا سا ٹائم بھی ہو جائے گرم ہو جائے تھوڑا سا بول تو پھر ادھر نانی کا مزہ بھی آئے گا فائنلی میں نے کچھا چاچا پہن لیے اور ابھی چلتے ہیں پھر نانی کے لیے ویڈیو میں میں نے یہ بھی نہیں بولا کہ آج جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں پھر آج کی مزہدار ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں فائنلی بھائی صاحب ہم یہاں پہنچ آئی ہیں ٹیویل پہ اور ابھی ناناتے ہیں در کافی دیر ہم نہاتے رہی ہیں اور ابھی ٹائم ہو گیا چار کا تقریبا ہم گھٹے ناتے رہی ہیں تیمی بھجی آئے تھے اور ابھی چار ہو گئے ہیں اور یہ در سے دیکھیں آپ کو اس بیڈ نیوز دوں نکل رہا ہے تو یہ درار آپ دیکھیں یہ ساری جس کی وجہ سے ہم سے پانی لیک ہو رہا ہے تو ابھی ٹیویل بند کرنے لگی ہیں مجید کیار کھڑے بھی یہاں سے یہ جا کے ابھی ٹیویل کو بند کر دیں گے ٹیویل بند ہو چکا ہے ٹریکٹر والے ٹیویل میں اور جو بجلی پہ چلتا ہے اس دونوں ٹیویل میں فرق شرف اتنا ہے کہ اس کا آگے سے یہ جس میں ناتی ہے یہ بڑے اور اس کا وہ چھوٹا ہے تو اسے ہم بڑا ٹیویل کہتے ہیں اور اس سے چھوٹا ٹیویل کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اب کھڑے میں ٹیویل کے اندر جوتھی پہن کے نائیں گے دے مار تھا جگر ابھی تھوڑے دیر میں یہ سارا پانی جو صاف ہے کھڑا ہو جائے گا سب گھر پہنچا ہے اور ابھی چاہ کے کپڑے پہنتے ہیں میں تیار ہو گیا ہوں کپڑے کپڑے پہننی ہے اچھا وہ در جو ٹیویل بند ہو رہا تھا نا اس کے بند ہونے کی وجہ ایک اور تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ نہر جو ہے وہ آگئی ہے اور اس وجہ سے ٹیویل بند کر دیا اور اب پانی جو زمینوں کو لگائیں گے وہ نہر کے پانی سے لگائیں گے ابھی میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ نہر کتنی آگئی ہے اور دوسری بات ہے میں نے نہر کے اوپر جیسے جیسے وہ آئی ہے نا اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ و ڈیٹیل ویڈیو بھی بنایا ہے ادھر جا کے تو وہ سرے کی زبان کے اندر ہے اور اسے آپ لوگ نے سرے کی دیکھنا ہے بڑے مزے کی ہے ادھر جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے میں نے ان ساروں کو کیفچر کیا اور ان کے ساتھ صحیح شغل ملے لگائے ہیں اور وہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سپیشل ویڈیو ہوگی سرے کی زبان کے اندر ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیئے وہ کل یا پرس تک آ جائے گی آپ لوگوں کے پاس تو پہلے جا کے بھی دکھاتا ہوں نہر کس طرح آگئی ہے عزیفہ پہلے نہر کو آنڈا ہوئے ایڈٹ ہے کی نہیں تو بھائی صاحب یہ دیکھیں آئے آئے نہر آگئی یہ زمیندار لوگوں کے لئے بڑی خوشی کا پال ہوتا ہے جب نہر آ جاتی ہے ابھی اس کے اندر گند چیک کرو کتنا گند ہے جب اس طرح نہر آتی ہے تو اتنا گند ہوتا ہے ہاں بھائی عزیفہ کیمے وال مزید یہ کہنا ہے آئے آئے پانی دیکھو ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا پانی آ چکا ہے نہر کے اندر تو اس کے اندر گند بہت زیادہ ہے تو جو ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے اس میں بھی اور پیچھے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ پانی کو ساف رکھا کریں جتنا ہو سکے اس کے اندر گند نہ ڈالا کریں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہوگی اور جن کا گھر نہر کے پاس ہوگا تو جو پہلے یہ کام کر رہے تھے یار گند ڈال رہے تھے تو آپ یار پیس نہ ڈالا کریں کیونکہ دیکھا گیا نا ابھی آپ نے اتنا گند ہے اس کے اندر پھر گھر چلتے ہیں چل کے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ سخت بھوک لگ رہی ہے برو تو بھائی صاحب ہمارے دوپیر کا کھانے میں آج ہے جی مایکرونی تو بھائی سپیر کے مایکرونی اور ساتھ کیچپ چیچپ ڈال کے کھاتے بیتی ہیں بھائی صاحب ابھی شام ہو چکی ہے اور کھانا شانا کھانے کے بعد میں نے پھر ولوگ سٹارٹ کرنا تھا میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ شام کو ولوگ شروع کروں گا شام کو ولوگ شروع کرنے کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا ہوا تھا یہ انسان مجھے کچھ کھلائے پلائے گا مجھے کیا ویسے دوستوں کو تھوڑی پارٹی شائٹی کریں گے لیکن اس نے پارٹی شائٹی کوئی نہیں دی بھائی فیلال ابھی ہم میں اور اسد بھائی جا رہی ہیں شہر اور شہر کیوں جا رہی ہیں وہ تو جا کے پہلا کام تو ہوگا ہمارا ویڈیو اپلوڈ کر لیں گے دوسرا ہے کہ ہم نے کچھ بکس وغیرہ لینی ہے تو وہ جا کے لیں گے تو چھوٹے موٹے کام میں وہ بھی کریں گے اسد بھائی بائیک نکال رہی ہے ہم شہر ہو جائیں اور ابھی سلیمی بک ٹیپو پہ اور یہاں سے لیں گے ہم بکس جا کے تو فائنلی بھائی بکس وغیرہ لے لی ہیں اور ابھی جا کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ابھی ہم پہنچے ہیں فوڈ کلب یہ فوڈ کلب ہے یہ احمد پورکنہ انٹرٹینمنٹ بلی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ فارک وغیرہ بھی ہے فاسٹ فوڈ کے برینڈز بھی ہیں تو یہاں پہ بندہ بڑا بڑا فیل کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے یہ بندہ لے کے آئے اپنی ہیپی برڈے کی پارٹی دینے کے لیے اور پارٹی میں مجھے کیا کلا رہا ہے کلفی ایک ہم نے کلفی لی ہے وہ جگہ دون رہا ہے وہاں بیٹھ کے کھائے گا یہاں 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 ٹھیک ہے پھر بھی میں خوش ہوں کیونکہ مہرم کے دین ہے مہرم ختم ہونے بھائی ادھر وہاں ہاتھ اوپر کروا کے برگر نہ کھائے یہاں ہوں کیک بھی کٹوں گا کفلال کو جگہ دونتے ہاں بیٹھ کے کھائے اور الحمدللہ ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے جس کے اندر آپ کو کلفی کھانے کی باتی ہے صرف کلفی ہیپی برڈے کی پارٹی میں اندر صرف کلفی ایوہے ربا یہ سجد کا ہی گناہ نیوے باہر گتیونے میں بھائی دینے میں کفلال کو جگہ دونتے ہاں بیٹھ کے کھائے اور الحمدللہ ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہو چکی ہے ہماری کلفی پارٹی ہو گئی ہے ایسے بھائی کے ساتھ ہم واپس ہیں چلو جو ایسے بھائی ہیپی برس ڈے ٹو ایو بھائی بھائی ہیپی بھائی ہیپی بھائی صرف گھر پہنچ آئے ہیں بھائی سب گھر پہنچ کے دودھ آگیا اور ابھی مست بیٹھ کے دودھ پیتی ہیں تو بھائی سب بھی ہم سونے لگے ہیں اور آج کا vlog بھی یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی پرڈے پرڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے آپ لوگوں نے بھی ایسی کوئی پارٹی کی ہے یا نہیں کی تو آج کا vlog یہی پیٹھ کرتے ہیں جب ایکس vlog میں بنے گئے تو مجھے نہیں جادہ تو کیا اللہ حافظ